اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی کے جتنے بھی واقعات ہم سب کو یہ کلیر کر دیتی ہے اور یہ آج ہماری آخری ویڈیو ہے سیرت النبی کے اوپر جو سیرت النبی کی ہم نے ایک سیریز سٹار کی تھی اس کی آخری کتاب ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو کہ دنیا بھر کے اندر انعام یافتہ کتاب ہے اور the most authentic books جو سیرت النبی کی ہیں اس میں اس کا ایک نیم ہے اور اس کا جو تھوڑا تھا پسر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ کتاب جو ہے وہ competition ہوا تھا رابطہ عالم اسلامی جو ہے انہوں نے competition کروایا تھا پوری دنیا میں سیرت کی کتابوں پر تو اس competition کے اندر جو مرانہ صفیر اور رحمان مبارک پوری ہیں یہ ہندوستان سے انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب سب لوگوں نے سیرت پر مقالا جات لکھنے ہیں تو انہوں نے رحیق المختوم کے نام سے مقالا لکھا تھا اور یہ اس کی first position آئی تھی پوری دنیا کے اندر اور یہ Arabic میں خارس لکھی گئی تھی لیکن اس کے بعد اس کا جو اردو میں ترجمہ ہو وہ آریک المختوم کے نام سے ہمیں ملتا ہے انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہے اور وہ سیرت نیکٹر کے نام سے ہمیں مل جاتا ہے تو یہ وہ سیرت کی کتاب ہے کہ جو most authentic ہے اس سے پچھلی جو میں نے آپ کو کتابیں بتائی ہیں وہ different موضوع پر ہو سکتی ہیں یا ان کے اندر جو مباد ہے وہ تھوڑا سا کم authentic ہو سکتا ہے لیکن اس کتاب کے اندر جو بھی مباد آپ کو ملے گا پوری کتاب کے اندر وہ تو یہ ہے کہ کامل ہے یعنی کہ سیرت کے جتنے بھی پہلوں ہیں وہ سب کو یہ جو ہے وہ وہ ان کا ہاتھا کر لیتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ authentic کتاب ہے آپ کو ساری چیزیں اس کتاب کے اندر جو ہیں وہ authentic ملے گی اور ان کی جو روایت ہے صحت ہے وہ ساری آپ کو جو ہے وہ درست ملے گی کتاب جو ہے وہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پڑھی چانے والی کتاب ہے اور the most recommended book جو ہے وہ یہ ہے آپ کے ہمارے جو پاکستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں جتنے بھی سکول ہیں یا کالجز ہیں یا انیورسٹی لیبل پہ even کہ جو کمپیٹیشن بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے جو ہیں ان کے اندر بھی اگر آپ یہ کتاب اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں اور اچھی طرح سے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر ایک ہی جو چیز ہے نا وہ اس طرح سے مطلب یاد ہو آپ کو وہ چیز تو آپ جتنے بھی سیرت کے کمپیٹیشن ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے کمپیٹیشن بھی ہوتے ہیں جن میں لاکھوں انامات جو نا وہ دیے جاتے ہیں تو وہ آپ ایزیلی آسانی سے دے سکتے ہیں اس کے علاوے یہ جو اسلامیت کی پاکستان کے اندر جو سیٹے آتی ہیں اسلامیت سیڈیس کرنے کے بعد اس کے اندر جو پی پی ایسی کے امتحانات آتے ہیں ان کے اندر بھی اس کتاب کے اندر سے بہت زیادہ مواد لے جاتا ہے اگر آپ یہ ایک کتاب پڑھ لیں اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کتاب کے اندر کہاں پہ کیا چیز ہے تو آپ کو جو ہے وہ پی پی ایسی کے جتنے بھی امتحانات بغیرہ ہیں وہ بھی اگر اسلامیت سیڈیس کے فیلڈ کے لیٹڈ ہیں وہ بھی آپ اسانی سے دے سکتے ہیں اس کے علاوے جو سیرت کے کوئیس بغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ اسانی سے جو ہے ان کو حل کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد سیرت کے بارے میں سیرت و نبی کے بارے میں آپ کے پاس اتنی انفرمیشن ہو جائے گی اتنا علم آپ کے پاس آ جائے گا کیونکہ یہ آپ سے ڈسکشن کرتا ہے نا سیرت و نبی کے معاملے میں تو آپ اچھی طرح سے جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ بات درست کر رہا ہے یہاں غلط کر رہا ہے کیونکہ آپ کو جتنے بھی سیرت و نبی کے اہم واقعات ہیں یہاں ایک جو ہے نا وہ ضروری قسم کی معلومات جی ہے اس کتاب سے آپ کو مل جاتی ہے تو اب ہم اس کی ایک فیرس پہ جمالی نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے اس کتاب کے اندر ہے کیا اس کتاب میں سب سے پہلے مقدمہ اور اس چیزوں کو بیان کرنے کے بعد عرب کے اندر جو تھوڑا سا اسٹوریکل بیکگراؤنڈ ہے اس میں عرب کی سرداریاں اور اس کی عدیان وغیرہ ان کی تھوڑی سی تاریخ ہے پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ کھلم کھلاب کرتے ہیں اور الانی اور خفیہ وہ سارا بیان کیا گیا ہے اس کے بعد نبول کا جب دستان سار ہوتا ہے تو مکمل بائی کٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ شیبے بی طالب میں پھر غم کا سال ان کے جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے افات ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اور پھر پہلی بیعت ایک بار دوسری بیعت ایک بار جب یعنی مدینہ والے لوگ جائے گا مکہ آپ کو جو اوسو خدرج والے لوگ آ جاتے ہیں آپ کو لینے کے لئے تو وہ تھوڑا سا یعنی کہ یہ ساری چیزیں دیٹیل کے اندر آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائیں گی اس کے بعد جو مدینی زندگی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے جس کے اندر جہول کے ساتھ مائدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ بدر ہوتی ہے پھر غزوہ اوہل جی ہے اس کی دیٹیل ساری آپ کو مل جائے گی اس کے اندر اس کے بعد یہ جتنے بھی غزوات اور جس میں غزوہ احضاب ہے غزوہ بنیک اور احضاب ہے صلحہ دیبیہ کے جتنے بھی باقیات ہیں ساری چیزیں دیٹیل سے آپ کو مل جائیں گی صلحہ دیبیہ کے بعد کے جو فوجی سرکر میں ہیں ان کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سرائی جو عفضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ان کو بھی دیٹیل کے ساتھ اس کے اندر جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے پھر غزوہ فتح مکہ آ جاتا ہے اور غزوہ اس کے بعد غزوہ ہنین جو ہے یعنی کہ جو فتح مکہ کے بعد ہوتی ہے وہ اور اس کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ آ جائیں گی فتح مکہ کے بعد کے جو سرائی عفضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ان سب کے ڈیٹیل مل جائے گی اس کے بعد جو غزوہ تبوک ہے اس کی سارے ڈیٹیل آپ کو اس کے اندر مل جائے گی اور غزوہات پہ ایک نظر ہے پھر حجت الودا اور جو ہے وہ عفضہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اصاف پہ لاسٹ پہ جو ہے ناو تھوڑا سا تبصر کے اندر کیا گیا گیا تو ناظرین یہ ساری وہ ڈیٹیلز ہی جو کتاب کے بارے میں آپ کو میں نے فریس سے دکھا دی ہیں یہ کتاب جو ہے وہ جتنے میں نے پیچھے آپ کو کتابیں بیان کی ہیں نا ساری کتابوں پہ یہ کتاب ایک جو ہے نا وہ بھاری ہے آپ صیرت کی صرف یہ ایک کتاب پڑھ لیں گے تو اگر آپ یہ ایک سمجھ کے اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو اور آپ کو صیرت کیوں کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کتاب کے بارے میں اتنا میں دعویٰ کر سکتا ہوں آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور میں اس کا لنک جو ہے وہ پی ڈی ایف پر ڈسکیشن میں دے دوں گا اگر آپ اس کو نہیں خرید سکتے ضروری تو یہ ہے کہ آپ اس کو خرید اپنے گھر پہ رکھیں اگر نہیں خرید سکتے تو لنک جو ہے نا وہ ڈسکیشن میں آپ وہاں پہ جائیں کلک کریں اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور پی ڈی ایف کے فارم میں جانا وہ ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں پتا چل جائے تو یہ آج کی ویٹیو سے ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ